قرارداد بے روزگاری سے متعلق ہے بزشتہ اتارہ مہینے سے صوبائی اسمبلی کے جتنے بھی ہمارے جلاس ہوئے ہیں کسی نے کسی جلاس میں بلوستان میں بڑھتی ہوئی بے روزگاری اور حکومت کی بیسی اور کسی جامعہ پولیسی کی نہ ہونے کہ ہم نے ہمیشہ یہاں فقدان کا ذکر کیا ہے اور جو کچھ دنوں سے آپ دیکھ رہے ہیں برخصوص جو ہمارا اتجاجی تحریک ہے بلوستان اسمبلی کے عراقین کا متحدہ اپوزیشن کا جس میں تعلیم، سہت، بے روزگاری، جالی سکیمات، کرپشن، بندر بات اور انتظامی امور میں کمزوری اور کوتائیاں، بڑھتی ہوئی دہشتگردی، بد امنی ٹریفک کے آدھسات، جالی عدویات، ان سب کے ساتھ ایک نکتہ یہ بھی ہے جناب والا بلوستان کے لوگ خوشحالی، ترقی، تعلیم، سہت، روزگار، کشادہ سڑکیں بوک و افلاس سے نجات کے ہمیشہ خواہش مند رہیں بلوستان میں کوئی بھی تحریک چلی ہے اس میں کوئی بھی تحریک پیچھے کی طرف دکھیلا جائے یا ہمیں جو ہے آپ چیزوں سے محروم کریں دنیا میں کوئی بھی تحریک چلی ہے اور بلوستان میں جہاں بھی بھی تحریکی چلی ہیں وہ یہی رہی ہے ہمیشہ کہ بلوستان میں خوشحالی بڑا جو سب سے بڑی جو اس وقت واقعی صوبوں کے حوالے سے جب ہم کمپیریجن کرتے ہیں دیکھتے ہیں ہماری دن بدن جو بدالی کی وجہ بنیادی طور پر یہ ہے کہ ہمارے ہاں کوئی جامعہ منصوبہ بندی نہیں ہے کوئی عقمت عملی نہیں ہے اسی لئے ہم نے اس کراداد میں آج ذکر کیا ہے کہ صوبہ اسمبلی کے اجلاس یہ اجلاس خصوصی طور پر یہ کراداد پاس کرے اور پھر ہمارے رولز آف پروسیجرز کے تحت ساٹھ دن کے اندر عقومت ہمیں یہ بتائے اور وہ جابہ پالیسی مرتب کرے جنابے والا کیوں بے روزگاری کیا معاشرے میں کیا مسائل جنم دے رہی ہے اور کون سے اس کے لئے آج ہم بحث کریں گے اور ہم آپ کو تجاویز بھی دیں گے ہم ہمیشہ یہی بات کرتے چلے آ رہے ہیں کہ بڑھتی ہوئی بے روزگاری بدبنی کا باعث بنتی ہے بڑھتی ہوئی بے روزگاری مایوسی اور افراتفری کا باعث بنتی ہے بڑھتی ہوئی بے روزگاری چوری اور ڈکھیتی کا باعث بنتی ہے بڑھتی ہوئی بے روزگاری منشیات فروشی اور منشیات کشی کا باعث بنتی ہے بڑھتی ہوئی بے روزگاری قبائلی سماجی تنازات کا باعث بنتی ہے بڑھتی ہوئی روزگاری سیاست میں تشدد کا باعث بنتی ہے تو بے روزگاری کسی بھی معاشرے میں اسی لیے آپ دنیا میں ترقی آفتہ کم ترقی آفتہ ممالک جہاں بھی بھی جائیں آپ دیکھیں وہاں پر انیمپلائیمنٹ بیروز کھلے ہوئے وہاں پر انیمپلائیمنٹ کے لیے سپیشل سوشل بینیفٹس رکھے گئے ہیں تاکہ اگر آپ کو روزگار نہیں ملتا تو آپ اپنی زندگی کے دوسرے مسائل کو مرائل سے نبٹنے کے لیے آپ کو بیروزگاری الاؤنس دیا جاتا ہے لیکن بلوچستان جو دنیا پر کے قدرتی وسائل سے مالا مال ہونے کے باوجود اور ہمارے قدرتی وسائل پر جس طرح وفاق کی نظریں لگی ہوئی ہیں ہماری نالائکی اور کوتائیوں کی وجہ سے سات ستتر ازار بلین کا فائف انڈرڈ بلین ڈالر کا ریکو دک یہ کہا جاتا ہے کہ وفاق کے کرز اتارنے کے لیے استعمال کیا جائے گا افسوس کہ ایک اتجاجی مراسلہ لکھا جاتا بلوچستان کی حکومت کی طرف سے اور اس پہ پروٹسٹ کیا جاتا کہ جناب والا آپ کے کرز سے زیادہ ہمارے ہاں اٹھارہ لاکھ بے روزگار نوجوان پڑے ہیں ریکو دک کی دولت ریکو دک کے سونے کو ہم بلوچستان کے اٹھارہ لاکھ بے روزگاروں کے روزگار خطف فرام کرنے کے لیے استعمال کریں گے ہمارے ہاں تقریباً ستاسی اٹھاسی فیصد بلوچستان کے لوگ اپیٹسائٹس اے بی اور سی کا شکار ہیں ہم یہ دولت بلوچستان کے عوام کی صحت پر خرچ کریں گے ہم بلوچستان وہ وائد صوبہ ہے بدقسمت میں گزشتہ سال لے آیا کہ بے روزگاری کا خاتمہ یہ آپ کا ٹریڈیشنل اور روایتی ایڈوکیشن سسٹم نہیں دے سکتا آپ کو اس بلوچستان کے اوارال پولیٹیکل ایڈمنسٹیٹیو اور اکنومک اسٹرکچرز میں بہت بڑے ریفارمز کی ضرورت ہے یہ دکیانوسی موڈل جو ڈیولپمنٹ کا آپ اٹھا کے چل رہے ہو یہ بلوچستان کو کنگال بنا کے چھوڑ دے گا بلوچستان کو فقیر بنا کے چھوڑ دے گا بلوچستان کو خیرات خوری کی طرف لے جائے گا یہ بلوچستان میں سنجیدہ شائستہ جدید تقاضوں کے امہانگ ایک نسل بنانے میں مددگار ثابت نہیں ہو سکتا اس پی ایس ڈی پی کے آنے سے پہلے جو پرانی پی ایس ڈی پی تھی اس پہ ہم نے بار بار بیس کی اور ہم نے یہ لکھا کہ اس میں پرو گروت اسٹیٹیجیز مسنگ ہیں کیونکہ میں پرانی پی ایس ڈی پی پڑھتا تھا اور مجھے پتا تھا یہ پی ایس ڈی پی بھی بنے گا اس میں پرو گروت اسٹیٹیجیز جس کو کہتے ہیں جو پرو گروت اسٹیٹیجیز ہوتی ہیں وہ امپلائمنٹ اور روزگار کے مواقع پیدا کرتے ہیں میں نے کچھ دن پہلے ہی ایک آسیکل لکھا جو دی نیوز میں چپا تھا اس کی بنیاد یہی پی ایس ڈی پی تھی جس میں مجھے کافی دوستوں نے کہا کہ جی اس میں اعداد و شمار کی کمی ہیں یہ پی ایس ڈی پی کا صفحہ نمبر ہے یہ پی ایس ڈی پی کا ابسٹریکٹ ہے سیکٹر وائز اس میں آپ پرو گروت ایریاز میں جائیں ایگری کلچر ہے لائیو سٹاک ہے آپ کا فشریز ہے انڈسٹری ہے یہ سب کو ملاکہ بلوشستان کی پبلک سیکٹر ڈیولپمنٹ کا جو ہے اس کے علاوہ انفارمیشن ٹیکنالوجی ہے دنیا بہت آگے چلی گئی انفارمیشن ٹیکنالوجی ایسے ہے جیسے تختی اور لیپ ٹاپ کے درمیان کا فرق دنیا آٹیفیشل انٹیلیجنس کی طرف چلی گئی ہے یعنی اگر کوئی قوم ابھی بھی لیپ ٹاپ پہ اپنے بچوں کو پڑھائے گا یا ٹیبلٹس پہ پڑھائے گا ٹیکس بک پہ پچپن کروڑ روپے کتابیں زائے کرنے کی بجائے پھر بھی اس قوم کو لوگ سمجھیں گے وہ کہ وہ دس سے بیس سال تیس سال پس ماندہ ہے دنیا آٹیفیشل انٹیلیجنس کی طرف چلی گئی ہے دنیا ون جی سے فائف جی اور سکس جی اور سیون جی کی طرف یہ جیز اس لیے نہیں آتے ہیں کہ آپ کے ویٹس اپ میں آپ کی تصویر موبائل میں جلدی سے ڈاؤن لوڈ ہو یا اپلوڈ ہو یہ نالج کے ٹولز ہیں یہ تربیت کے ٹولز ہیں یہ اپنی نوجوانوں کی صلاحیتیں تیز کرنے کے ٹولز ہیں لیکن برقسمتی سے بلوچستان میں ڈیڑھ سال کا عرصہ ہوا میں اپنے آپ کو ٹیکنالوجی کے لیے ایڈوانس شخص بولتا ہوں حکومت میں بیٹے ہوئے شخص سمجھتے ہوں گے قائد ایوان صاحب سمجھتے ہوں گے لیکن کیا ہماری اس نالج کا کہاں پہ ہم نے اس کو انکورپوریٹ کیا کہاں ہم نے بلوچستان کو ایک نالج بیسٹ ایکانومی نالج بیسٹ ہم نے اس کو ایڈوکیشن سسٹم یا انڈسٹری ہم نے کہاں فرام کی ایک چھوٹی سے مثال آپ کے سامنے خیبر پختونخواہ صوبہ ہمارے دو گناہ ہمارے برابر ہے ہم سے ڈبل ہے لیکن ان ٹرمز اف ایریا وہ ڈسٹرک واشق اور خاران کو ملا کے اس سے توڑا سا بڑا ہو ہمارے ایک ڈسٹرک کے برابر جو پہلے چاغی یا نوشکی ہوا کرتا تھا یا خاران اور واشق کو لے لیں ایک ڈسٹرک کے برابر اس کا رکبہ ہے باتتر ازار سکوائر کلومیٹر آج پورے پاکستان میں جہاں باہر لوگ نوجوان گئے ہیں جس کو ریمیٹنسز کہتے ہیں وہاں سے پیسہ بیجتے ہیں اس وقت خیبر پختونخواہ جو ہے وہ 23% ریمیٹنسز جو پاکستان کا ہے اوورحال اس کی پاپولیشن 12% ہے پورے پاکستان کی آبادی میں لیکن پاکستان کی 23 سے 27 فیصد ذرہ مبادلہ جس کو کہتے ہیں وہ خیبر پختونخواہ کے نوجوان اور ان کا ورک فورس جو باہر کام کر رہا ہے وہ بیج رہا ہے کیا کیا انہوں نے جناب والا انہوں نے انویسٹمنٹ کی ان کے بیروکریٹ سنجیدہ ہیں اپنی نسلوں کے لیے ان کے پولیٹیکل لیڈرشپ سنجیدہ تھی اپنی نسلوں کے لیے اور یہ ریولوشن 20 سال میں آیا آج دنیا کے جہاں بھی جائیں آپ یوں ہی جائیں آپ کو وہاں پہ موبائل کمپنیوں میں آپ کو ائرپورٹس پہ آپ کو جہاں بھی جارے سارے سسٹم دنیا میں کمپیوٹرائز دونوں نے کر دیا آپ کو خیبر پختونخواہ کے نوجوان ملیں گے تھوڑی بہت سندھ نے کوشش کی پنجاب نے کیا لیکن بلوچستان میں ڈیٹھ سال پہلے ایک قرارداد لایا یہاں پہ ان سو لوگوں نے مزاک میں اڑا دیا میں نے کہا آپ پچپن کروڑ پچپندرہ عرب بیس عرب روپے کنسٹرکشن سینٹرک سیمٹ سریعہ سینٹرک پی ایس ڈی پی ہے اس پی ایس ڈی پی کے سو عرب روپے کا میں نے چھوڑ نکال دوں ستر عرب روپے صرف سریعہ اور سیمٹ پہ لگیں گے یہ بلوچستان کا بہت بڑا علمیہ ہے یہ پرو گروت سینٹرک پی ایس ڈی پی نہیں ہے ہماری اوورہال بیروکرسی ہمارے اوورہال پولیسکل اسٹبلشمنٹ کیونکہ ہم نے پروفیشنل ایکسپرٹس آئر نہیں کرتے ہم دنیا کے اندر ٹرین نہیں کرتے ہم اچھی انیلیسز نہیں کرتے کہ ہم کیا کرنا ہے بلوچستان کے ساتھ صرف سیمٹ کے کمرے بنانے سے اس سے بلوچستان میں نے اس وقت کہا کہ جی ہم بلوچستان میں اس وقت صرف آپ کے دس سے گیارہ پولی ٹیکنیک ہیں وہ بھی آباد نہیں ہیں وہ بھی بند پڑے ہیں تو میں نے ایک تجویز یہاں پر پیش کی کہ اگر آپ بلوچستان میں چاہتے ہیں کہ نوجوان ساری ان کی نظریں سرکاری ملازمتوں پر نہ لگے تو اس کیلئے آپ تو سٹیٹیجی بنائیں نا آپ لوگوں کو کہتے ہیں جی سرکار ساری ملازمتیں فرام نہیں کر سکتا اور بلوچستان وہ واحد بس قسمت صوبہ ہے کے پی کے یعنی خیبر پختنخواہ کا صوبہ سو عرب کے سرپلس بجٹ اس نے دی ڈیولپمنٹ کا اس کا ہمارا پر کیپٹر ڈیولپمنٹ ایکسپیڈ نیچر ہم سے زیادہ ہے پچھتر ازار نوکریوں اس نے اپنی ایک سال کی پی ایس ڈی پی میں سرکاری ملزمت نکالی اپنی لوگوں کے لیے یہ ہوتا ہے اپنے لوگوں سے محبت یہ ہوتا ہے اپنے بچوں سے محبت یہ ہوتا ہے اپنے بیروزگاروں سے محبت اس کی بیروکرسی بہتی اس کی پولٹیکل لیڈرشپ بیٹا ہے انہوں نے کہا یہ ان کا حق ہے اگر کچھ لوگ پھر اس کے ساتھ اور بھی انہوں نے کیا کیا پچھتر ازار ایک ملازمتیں ان کے لیے نکالی اور انہوں نے کہا کہ ساڑھے سات لاکھ کے قریب ملازمتیں ہم پرائیویٹ سیکٹر میں بھی نکالیں گے دنیا میں کیا دیولپنٹ سوڑی ہیں میڈل ایسٹ میں کیا وہ بن رہا ہے کنسٹرکشن کا بوم ہے انفارمیشن ٹیکنالوجی کا بوم ہے دنیا میں ایک اور چیزیں جہاں جہاں چیزیں ہیں لوگوں نے ان کو فاکس کیا اپنے سارے کریکولا کو چینج کیا اپنے انسٹیٹیوشنز میں ریولوشن لے آئے میں نے ایک آئیڈیا دیا تھا کہ اگر آپ بلوچستان میں ایک سے ڈیڑھ عرب روپے کی بہت ہی خطیر رقم ہوتی ہے ہم بلوچستان میں ٹیکنیکل ریولوشن لا سکتے ہیں ہمارے ہاں کوئی چھ ساڑھے سات سو کے قریب آٹھ سو کے قریب آئی سکولز ہیں بوائز اور گررز دونوں ملا کے نو سو کے قریب بنتی ہیں کچھ بند ہے ہم نے کہا کہ آپ ان کو آئیئر سیکنڈری کا درجہ دیکھیں اور ان کو پولی ٹیکنیک بنائیں یہ سیپیک کا جہاں ریولوشن آیا میں نے پانچ سال پہلے اس پہ آٹھیکل لگا جب جام صاحب اس وقت وفاقہ سٹیٹ منسٹر تھے وہاں بیٹھے ہوئے تھے ہم نے اسی لیے کہ بلوچستان کے نمائندے سیپیک میں بھی جا کے اپنا یہ حصہ لڑے سیپیک کا دوسرا شیئر بھی آ رہا ہے لیکن ہمارے پاس انیمپلائمنٹ کے لیے ایک ڈیٹیل سٹیٹیجی نہیں ہے ہم اگر اسلام آباد کے ساتھ جا کے جگڑے کے بلوچستان کے نوجوانوں کے لیے ملازمت کے مواقع پیدا کرنے ہیں ہمارے پاس کوئی ایک خاکہ نہیں ہے ہمارے پاس ایک فریمورک نہیں ہے ہمارے پاس ایک سٹیٹیجی نہیں ہے اور اسی طرح آج سید کے شعبے میں تعلیم کے شعبے میں میں آپ کو بتاؤں یہ میرے پاس ایک چھوٹا سا ڈیٹا ہے انیس لاکھ دس منٹ دس منٹ ہے میں انیس لاکھ چالیس ازار بچے بلوچستان میں اس وقت ویسے تو ٹو پوائنٹ فائف ملین ہے میں اس کو تقریباً سمجھتا ہوں چلو ہم اس کو انیس لاکھ پر لے آئیں گے اٹھارہ لاکھ پر لے آئیں ہم نے ابھی بھی کچھ ٹیچر کا پروسس سی ٹی ایس پی کے ذریعے سے جاری ہے بہت پرو لانگ کیا اس کو کمپلیکیٹڈ بھی کر دیا ہے کوئی ڈیسیجن اس پہ نہیں آ رہا ہے دوسری بات یہ ہے کہ آپ کے ایڈوکیشن سیکٹر میں ایک تو آپ کے بچے آزان آزان سر میں بالکل مختصر کروں گا مجھے تو لگا شاید آپ کہیں گے کہ اس کو مزید تفصیل میں جائیں کیونکہ آپ بھی نوجوان ہیں میں نے آپ نے تو چلو الیکشن جیت کے ادھر آگئے لیکن آپ جیسے کئی نوجوان بلوچتان میں درپدر ہیں اس موضوع پہ تو ہمارا کوئی ایک ہفتے کا سیشن ہو بھی تو پھر بھی کم ہے کیونکہ اس کی ایک بنیادی وجہ ہے لیکن میں اس کو مختصر کروں میں اس کو مختصر کر دیتا ہوں یعنی تعلیم کے شعبے میں ہمارے پاس اگر اس وقت جو بھی انیمپلائیڈ لوگ ہیں کسی بھی شعبے میں ہیں ہمارے اولاد ہمارے بچے ہیں اچھی تعلیم ان کو ملی ہماری غلط اکمت عملی اور پولیسی کے تحت وہ اتنا ٹیکنالوجیکل ایڈوانس ایڈوکیشن ان کے پاس نہیں ہیں وہ نہ پنجاب میں کب سکتے ہیں نہ سندھ میں کب سکتے ہیں نہ خیبر پختخوان میں کجا میڈلیز بہت دور کی بات ہے وہ تو اتنا ایڈوانس قسم کی یومن ریسورس مانگ رہے ہیں کہ آپ تصور بھی نہیں کر سکتے ہیں ہمارے لوگ تو وہ والی اب نالیج ان کے پاس نہیں ہے سکلز ان کے پاس نہیں ہیں تو جو آپ کے پاس ہے اس کو تو آپ خدا نخواستہ کچھرے کے ڈبے میں اس نسل کو تو نہیں ڈالیں گے اٹھارہ لاکھ انیس لاکھ نوجوانوں کو میں نے اس وقت بھی یہ آئیڈیا دیا تھا کہ سی پیک کا ایک کمپوننٹ رہتا ہے ایک عرب روپے کا میرے پاس انیس پیپر بھی ہے ایک عرب ڈالر کا ایک عرب ڈالر سے آپ اپنا پہلے بیٹھیں بلوچستان میں ایک کنسنسس ڈیولپ کریں کہ ہم نے یہ ایک عرب ڈالر میں سے جو آ رہا ہے ہمارا ہم اس میں سے سب سے زیادہ شیئر لیں سی پیک کے حوالے سے وہ بھی قرادات میرا تھا یہاں منظور ہوا ہم فیڈرل گورنمنٹ کے ساتھ ڈسکس کریں کہ ہمارے ہاں بدمنی ہمارے ہاں تخریب کاری دہشت گردی افرہ تفریقی وجوہات روزگاری ہیں لہذا جو سی پیک سے آپ نے ہمیں اتنے عرصے مایوس کیا ایک عرب ڈالر میں سے جو پاکستانی سکہ رائج الوقت ایک عرب پچپن عرب روپے جا کے بنتے ہیں آپ اس کو کہیں پانچ سو پچپن کرب جا کے بنتے ہیں عرب بنتے ہیں تو یہ خدا کے لیے آپ ہمارے ساتھ آئیں کچھ ہمیں بھی اس میں سے دے دیں تو وہ اس کے لیے آپ کو اپنا عمر کرنا پڑے گا آپ کو یہ بتانا پڑے گا کہ یہ پیسہ میں کچھ امپلائیمنٹ جنریٹ کروں گا اور کچھ جو میری نئی جنریشن آ رہی ہے اس کو میں سکل اور ایڈوانس اچھی سی نالج دوں گا ہمارے پاس انجینئرز ہیں ان کو سب کو کریش کورسز کروا کے ہم اچھی بہترین جو ہے مواقع گورنمنٹ کے سسٹم میں حکومتی نظام میں اور پھر جو ہے باہر کے نظام میں فرام کر سکتے ہیں اس کے علاوہ جنابے والا میں خود گواں ہوں روزانہ میرے مہمان خانے میں صبح سے شام تک نوجوان آتے ہیں خاران بہت ہی غریب علاقہ ہے اب توڑی سی اگریکلچر پوٹینشل اس میں کچھ ڈیولپ ہوا ہے شکر ہے کہ یہ سولر سسٹم جس نے بھی انوینٹ کیا اس کی بدولت لوگوں کی توڑی سی روزی روٹی کا بندبست ہو گیا ہے تقریباً آدھے خاران کے نوجوان جو ہیں وہ ایران میں جا کے روزگار کرتے ہیں میں دو تین دفعہ یہ مسئلہ ہی میں نے یہاں پہ اٹھایا چاغی کے نوجوان اسی طرح واشک کے نوجوان اسی طرح ہمارے مقران کے نوجوان اسی طرح جاتے ہیں ایران میں روزگار کرتے ہیں تین مہینے کا ان کو ویزا ملتا ہے میں ان کی آلتظار آپ کو بتا رہا ہوں مطلب وہاں کے روتے ہیں کہ کہتے ہیں کس طرح کی کس طرح کی تکلیف سے اور کس طرح کی تظلیل سے ان کو گزرنا پڑتا ہے جب وہ پکڑے جاتے ہیں کیونکہ وہ وزٹ ویزا پہ ہوتے ہیں اور وہاں پر وہ کام کر رہے ہوتے ہیں ان کو خروج کا ویزا لگتا ہے ان کو جیلوں اور تانوں میں ڈالا جاتا ہے ان کے پاس جو پیسے ہوتے ہیں وہ بھی جس نے اس سے روزگار لیا ان کو نہیں دیتا ہے پھر بھی ایرانی حکومت کے مشکور ہیں کہ وہ اس میں میری ابھی جو ایران کے کونسٹر جنرل سے بھی ریسنٹلی میٹنگ ہوئی تو اس نے کہا کہ سنا صاحب اور حقیقت ہے اس میں میں سمجھتا ہوں بلوچستان میں آپشنز ڈسکس کیے کسی کے ساتھ بات چیت کی اسی طرح یہ تیل کے کاروبار سے منسلک نوجوانوں کا مسئلہ تھا اسی طرح آنے والی پی ایس ڈی پی یہ کراداد ہم لائے اسی لیے ہیں کوئی بھی حکومت ہوگی کس کی حکومت ہوگی یہی حکومت اگر موجود ہے آیا ہمارے پاس وہ کیا آئیڈیاز ہیں ہمارے پاس وہ کیا فارمولہ ہے ہمارے پاس وہ کیا طریقہ کار ہے کہ آگے والی پی ایس ڈی پی جو بھی ہم انویسٹمنٹ کر رہے ہیں ہمیں یہ پتہ لگے کہ اگر ہم سو عرب روپے کی انویسٹمنٹ کر رہے ہیں تو یہ سو عرب سے کم از کم بیس سے تیس عرب روپے آنے والے بیس تیس سالوں میں ان ان ایریاز میں جنریٹ کر کے دے گا اور اس کا بقاعدہ وہ جو کہتے ہیں لاغ فریم اس کا جو اے سٹیٹیجی اور سٹیٹیجی لاغ فریم بنا کے ہمیں دکھانا ہوگا ثابت کرنا ہوگا بلوستان کی بیروکریسی کو اگر نہیں کر سکتے تو پلاننگ انڈیولپمنٹ کا ہمارا جو ڈپارٹمنٹ ہے بلوستان آئی کوٹ کا فیصلہ پڑا ہے پروفیشنلز لے آئیں بلوستان میں اس وقت جو ہمارے پی انڈی ہے وہ ایسے ہے جس طرح کہ ایک بہت بڑے آسپیٹل کو کینسر کے آسپیٹلز کو ڈسپینسر چلا رہے ہیں پروفیشنلز نہیں چلا رہے ہیں پلاننگ انڈیولپمنٹ دنیا میں سب سے زیادہ آج کل جو ہے کمپلیکیٹڈ سب سے زیادہ جو امپورٹنٹ نیشن بلڈنگ میں سب سے زیادہ اہم رول اس کا ہے آپ اگر ہمارے کچھ دوست بائی بیروکریٹس میں سینئر لیول پر بیشک رکھیں لیکن آپ کو ایک بہت بڑی انٹرنیشنل ٹیم آئر کرنی پڑے گی اگر آپ یہ نہیں کریں گے آپ مسلسل بلوستان کو بیروزگاری سے مسئلے سے دوچار کریں گے تعلیم کے مسئلے سے دوچار کر رہے ہیں سید کے مسئلے سے دوچار کر رہے ہیں دہشتگردی سے دوچار کر رہے ہیں خون خرابے سے دوچار کر رہے ہیں افرا تفریح سے دوچار کر رہے ہیں مایوسی سے دوچار کر رہے ہیں اور یہ اماری پالسیوں کی وجہ سے ہو رہا ہے میں 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 صرف آپ سے جناب سپیکر یہ استعداہ کرتا ہوں کہ امارے اس قرارداد کو یہاں پر منظور کیا جائے اور آپ ساٹھ دن میں اس پہ ہمیں نہ صرف وہ جو ہمارا رولز اور ریگولوشن کے تحت ہمیں اس پر جواب بھی حکومت دے کہ اس کی پولیسی اور جامع پولیسی کیا ہے کن کن سیکٹر میں اور اس کے علاوہ آنے والے وقتوں کے لیے حکومت بلوشستان کی پولیسی کیا ہے کم از کم ہم ان سے حکومت چیننا نہیں چاہتے ہم ڈیٹھ سال سے ان کو کہہ رہے ہیں اٹارہ مہینے سے خوفزدہ لوگ ہیں علم سے ڈرتے ہیں مشوروں سے ڈرتے ہیں تجویز سے ڈرتے ہیں گشت و شنید سے ڈرتے ہیں ہم نے کہا ہم اپنا انپٹ دینا چاہتے ہیں آپ کو یہ ہمارا صوبہ ہے بیروزگاری صرف یہ نہیں ہے کہ کل اگر بیروزگاری بڑھے گی تو میرے ڈسٹرک میں بھی بڑھے گی اس کا نزلہ میرے اوپر بھی پڑھ رہا ہے اس کی لاتی میرے سر پہ بھی پڑھ رہی ہے وہ دہشتگردی اور تخریبکاری سے ہمارے بچے بھی متاثر ہو رہے ہیں اس لیے ہم بار بار اس حکومت کو کہنا چاہ رہے ہیں کہ خدا کے لیے یہ صوبہ اس حکومت کا نہیں ہے یہاں کے لوگوں کا ہے اور لہذا میں سمجھتا ہوں جناب والا کہ آپ کی رولنگ اس میں بہت امپورٹنٹ ہے اس سے پہلے بیروزگاری پہ بات ہوئی ہم نے کوئی پیشرفت اس پہ نہیں دیکھی کافی اس وقت ایک ہی جان پایا جاتا ہے لہذا اس سلسلے میں حکومت کو پابند بنائیں کہ وہ اپنا پالسی اس پہ سنجیدہ پالسی بجائے کہ آج کسی تقریر کے شکریہ جناب سپیکر